بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سمیدہ آپ سب قریب سے ہوں گے ارگنیزیشنل بیہیوئیر آج ہمارا ٹاپک ہے اس میں اپیکٹیو ویمنٹ سٹیری کے اوپر جس میں ہم ایموشنز کے اوپر بات کریں گے ایموشنز جو ہیں بسی کے لیے آپ کے نیگٹیو بھی ہو سکتے ہیں پوزیٹیو بھی ہو سکتے ہیں اور جس طرح کہ آپ کے ایموشنز ہوں گے پوزیٹیو ہوں گے نیگٹیو ہوں گے آپ کا جو ریسپونس ہے اور جو موڈ ہوتا ہے وہ اس کے ایموشن کی شدت کو واضح کر رہا ہوتا ہے ایک انسان اگریسیو پرسنیلٹی والا بندہ ہے تو اس کے جو ایموشنزوں کے جذبات وہ بھی اس طرح سے اس میں نظر آئیں گے اس کی پرسنیلٹی شہو ہوگا اس کا موڈ شہو ہوگا اور ایک بندہ جو ہے بڑا ہی سوف کارن رکھنے والا بندہ ہے اس کا موڈ بہت اچھا ہے تو اس کے جذبات بھی اسی طرح سے آپ کو اس میں اکس نظر آئے گا اس چیز کا تو موڈ اور پرسنیلٹی جو ہوتی ہے وہ ڈیپینڈ کرتی ہے آپ کے انٹینسٹی آف ایموشنل رسپونس پر یعنی کہ جو جذبات میں جو شدت ہے وہ آپ کی واضح ہوگی آپ کا موڈ کیسا ہے یا آپ کی پرسنیلٹی کیسی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ایموشن کین انکلوئنس ایم براڈ ریجو ورک پرفارمنس اور جوب ساتسفیکشن یہ سیلی کے جو ایمپورٹنٹ پوائنٹس تھے کہ جو ایموشنز ہوتے ہیں وہ آپ کی ورک پرفارمنس کو بھی جو ہے ایفیکٹ کر سکتے ہیں انفلوینس کر سکتے ہیں اور آپ کے جوب ساتسفیکشن کو بھی جو ہے وہ ایفیکٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ایدر کہ آپ کے پوزیٹیو ایموشنز ہیں نیگٹیو ایموشنز ہیں اگر بوس نے آپ کو ڈانڈ دیا کسی بات پر تو زیاری بات آپ کے جذبات ہیں وہ اس کے حوالے سے نیگٹیو ہوں گی ٹھیک ہے اب نیگٹیو جس بات ہوں گے تو پھر آپ کے لئے کام کرنا مشکل ہوگا آپ کی جو پرفارمنس اب اس طریقے سے نہیں ہوگی جس طرح جب آپ کے پوزیٹیو ایموشن ہوتے تو اس وقت آپ جیسا کام کرتے تو آپ کے ویسے کام نہیں کر پائیں گے ٹھیک ہے تو ورک پرفارمنس پہ بھی اثر بڑتا ہے اور آپ کی جو جوب سیٹسفیکشن لیول ہوتا ہے اس پہ بھی اثر بڑتا ہے اب ڈیلی بیسیس پہ اگر آپ کو جو ہے مطلب اس طرح کی چیزیں فیس کرنی پڑ رہی ہیں نیگٹیو چیزیں فیس کرنی پڑ رہی ہیں تو ظاہری بات آپ آپ ایسے کام سے ایسے جوب سے ایسے ورک انوائرمنٹ سے سیٹسفائے نہیں ہوں گے آپ کے جوب سیٹسفیکشن کے اوپر بھی اثر پڑے گا اس طرح کی ایموشن سے امپلیکیشن اوپ تھیری سے مراد کیا ہے کہ اس تھیری کو ہم اگر ورک انوائرمنٹ میں اپلائی کریں ٹھیک ہے تو اس کی امپلیکیشن جو ہے وہ کیا کیا ہو سکتی ہیں کہاں کہاں ہو سکتی ہیں ٹھیک ہے کہاں کہاں اس کو اپلائی کر سکتے ہیں انڈیویجل ریسپانس ریفلیکٹ ایموشنز اور موڈ سائیکل ٹھیک ہے ہم نے ایک نتیجہ یہ خاص کیا جی کہ ایک انڈیویجل ایک انفرادی بندہ جو ہے اس کا جو ریسپانس ہے ٹھیک ہے وہ کس چیز کا اقصہ ہوتا ہے ریسپانس بسیکلی ایموشنز کا اور موڈ کا اقصہ ہوتا ہے جیسا انسان کا موڈ سائیکل ہوگا پوسٹیم ہے موڈ ہے اچھا موڈ ہے نہیں اچھا موڈ سیڈ ہے ہیپی ہے انجوائمنٹ بلا موڈ ہے اس کا ٹھیک ہے بہت سارے موڈ ہوتے ہیں اسی طرح سے ایموشنز بھی بہت سارے ہوتے ہیں سیڈ ایموشنز ہوتے ہیں ہیپی ایموشن ہوتا ہے ٹھیک ہے جوئی مطلب ٹائم بھی ہو سکتا آپ کا تو جس طرح آپ کا موڈ اور ایموشنز ہوں گے ٹھیک ہے آپ کا جو ریسپانس ہے وہ بھی اسی طرح سے ہوگا ٹھیک ہے وہ بھی اسی کا اقصہ ہوگا اور اس جیسے کہ میں نے پہلے بات کی تھی کہ جو آپ کے حالیہ جذبات ہیں جو آپ کے پاس جذبات ہیں وہ بھی آپ کے جو ہیں اثر کر رہے ہوتے ہیں آپ کی جوب سیڈیسفیکشن پہ اگر آپ کو بہت ہی مطلب انپلیزنٹ سیزن دیکھنی پڑ رہی ہے ڈیلی بیسیز پہ تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ ایسے ورک انوائرمنٹ سے ایسے جگہ سے آپ سیڈیسفائی نہیں ہوں پائیں گے جہاں پہ آپ کو بہت ساری چیزیں ڈیلی بیسیز پہ جو ہے نیگیڈیب جو ہے وہ دیکھنے کو سننے کو اور کرنے کو مل رہی ہے تو آپ ایسے جوب سے سیڈیسفائی نہیں ہوں گے اسی طرح سے اگر آپ سامنے نیگیڈیب چیزیں آتی ہیں تو آپ کے اموشنز بھی اس طرح سے نیگیڈیب نیگیڈیب جب چیزوں کا اثر پڑے گا تھا آپ ایموشنز بھی پھر اچھے نہیں ہوں گے اور جس ویے سے آپ جہاں وہاں پہ اچھی طریقے سے کام بھی نہیں کر پائیں گے اور اس جوب سے جہاں آپ سیڈیسفائی بھی نہیں ہوں گے ایموشنل فلکچویشنز کریئیٹ تا ویریشنن جوب سیڈیسفیکشن ایموشنل فلکچویشن سے کیا مراد ہے فلکچویشن بولتے ہیں وہ تبدیلی کو چینجز کو بولتے ہیں ایموشنز میں جب تبدیلی سے نیگیڈیب ایموشن ہو گیا یہ نیگیڈیب سے پوزیڈیب ایموشن ہو گیا تو یہ بسیقلی جب ایموشن میں جذبات میں تبدیلی آتی ہے پوزیڈیب مصفت تبدیلی آئی ہے منفی آئی ہے وہ آپ کے جوب سیڈیسفیکشن میں بھی جو ہے ویریشن لاتی ہے ایموشنز اس طرح سے ہوتے ہیں چینجز ہو رہے ہوتے ہیں پوزیڈیب آپ کی سیڈیب بڑھ گی انکریمنٹ لگی تو آپ کے پوزیڈیب ایموشنز ہیں پوزیڈیب موڈ ہے آپ کا یہ اس کا فرق پر کیا پڑھائے گا آپ کا جوب سیڈیسفیکشن جو ہے وہ زیادہ پڑھ جائے گا ہر سال سیڈیب بڑھ جاتی ہیں ایموشن لگ جاتی ہیں آپ کی سیڈیسفیکشن لبل بڑھ جائے گا اور اگر آپ دیکھیں کہ آپ نے سب کی سیڈیب بڑھی لیکن آپ کی نہیں بڑی یا آپ کے دیپارٹمنٹ کی سیڈیب وہ نہیں انکریز ہوئی اس سال تو آپ کے لیے ایک جو ہے ایموشنز جائے گی نیگٹیوٹی آپ کے اندر ایک کریٹ ہو جائے گی خیق ہے پہلے آپ پوزیڈیب لے کی چل رہے ہیں ساری سیڈیب کا اب جو سیڈیب کے حوالے سے نیگٹیو چیز آ جائے گی اور اس طرح سے آپ جو ہے وہ سیڈیسفائی نہیں ہو پائیں گے اپنی جاپ سے شورٹ ٹم ایفیکٹس ہوتے ہیں جو پرپارمنٹ پر اس لنے ہوتا کہ لانگٹرم ہی دیں پھل وقت اگر آپ کو مطلب کسی نے بوس نے ڈاڑ دیا یا کچھ کہہ دیا ہے ٹھیک ہے پھل وقت آپ کا موڈ اچھا نہیں ہوگا آپ کام جو ہے اس طرح سے نہیں کر سکیں گے پھر بعض ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ جو ہے وہ بعد میں موڈ آپ کا اچھا ہو جائے کسی وجہ سے اور آپ کام جو ہے پہلے کی طرح کرنا شروع کرتے تو ایموشنز کا وہ شورٹ ٹم ایفیکٹ ہوتا ہے آپ کی جو پرپارمنٹ پھر فارمنٹ پھر تو بوت نیگٹیو ون پوزٹیو ایموشنز کین ڈسٹریکٹ ورکرچ انڈ ڈیڈیوز جو پرپارمنٹ پھر فارمنٹ کہتا کہ نیگٹیو ایموشنز اور پوزٹیو ایموشنز دونوں ہی جو ہے وہ آپ کو ڈسٹریکٹ کر سکتے ہیں اپنی ڈیریکشن چینج کروا سکتے ہیں ورکرز کی اور وہ اپنی جوب کی جو پرفورمنس ہے اس سے ریڈیوز ہوتا ہے اتنی نیگٹیف امویشن سے بھی اور بہت ہی زیادہ بہت مطلب آپ ارگنیشن میں اپنے آپ کو جو ہے وہ فیل کرنا شروع کرتے ہیں کہ میں ہی میں ہوں مجھے بڑی حصہ دی جاتی ہے میرا میرا جو ہے بڑا خیال رکھا جاتا ہے میری بڑی اپورٹس ہے تو اس حوالے سے آپ جو ہے کام ہی کرنا چھوڑ دیں تو یہ بھی آپ اس سے آپ کی جوب پرفورمنس جا ہے وہ ریڈیوز ہو سکتی ہے اور بعض اگر ایسا ہوتا ہے کہ کچھ نیگٹیف چیزیں ہوتی ہیں جو کہ آپ کو کام نہیں کرنے دے رہی ہوتی ہیں چیگہ تو نیگٹیف اموشن سے اور پوزیٹیف اموشن سے دونوں صحیح آپ جو ہے اپنے راہ سے ہٹ سکتے ہیں آپ کی جو جوب کی جو پرفورمنس ہے وہ ڈگریز ہو سکتی ہے چیگہ کی بات اس کے بعد انٹرپرسنل کنفلکٹ بیسکلی کیا ہوتے ہیں یہاں پہ ہم بات کریں گے آپ کے جو دوسرے لوگوں کے ساتھ جو تعلقات ہیں کنفلکٹ ان دو ورک پلیس اینڈ انڈیویجوال اموشنز آر سٹرانگلی انٹرپائیڈ دوسروں کے ساتھ جو تعلقات ہیں ورک پلیس پہ ایک بندے کے دوسرے بندے کے ساتھ تعلقات ہیں اپنے کلیس کے ساتھ سب آرڈینیٹس کے ساتھ امپلائیز کے ساتھ اپنے کلیس کے ساتھ ٹھیک ہے تو یہ بھی بیسکلی جو ہے نا آپ کے اس ان کا بھی لنک ہوتا ہے آپ کے اموشنز کے ساتھ ٹھیک ہے تو جس طرح کہ آپ کے اموشنز ہوگے اس طرح سے آپ کے جو ہے دوسروں سے تعلقات جو ہیں اس طریقے سے ہوں گے تو ایموشنز کا اور جو آپس میں دوسرے کے ساتھ تعلقات ہوں کا آپس بڑا سٹرانگ لنک ہوتا ہے کسٹمئر سرویس کے حوالے سے ہم ایموشنز کی بات کریں گے کہ ایموشنز افیکٹ اگر آپ کسٹمر کے ساتھ جو ہے ڈیلنگ کر رہے ہیں تو وہاں بھی اموشنز کا اگر آپ کسٹمر کے حوالے سے خیال رکھیں ایک کونسپ ہوتا ہے امپتی کا اس میں یہ ہوتا ہے کہ بیسے کے لئے آپ یہ فیل کریں کہ اگلا بندہ کیا سوچ رہا ہے ٹھیک ہے اس کونسپ کو ہم امپتی کہتے ہیں کہ اگلا بندہ کیا سوچ رہا ہے اس کے کیا جذبات ہیں اگر آپ اگلے بندے کے جذبات کو سمجھ رہے ہیں اس کو فیل کر رہے ہیں اور اس کے جذبات میں اس کی مدد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اگل بندہ ایک دکھی بیٹھا ہوئے ٹھیک ہے آپ جو ہے آپ نے اس کے جذبات کو سمجھ رہا ہے آپ نے اس کو مطلب اس کی مدد کرنے کی کوشش کی اس کے ساتھ وقت گزانے کوشش کی تو اس طرح سے اگر آپ جو ہے کسٹمر کو لے کے چلیں گے نا کسٹمر کیا سوچتا ہے کیا اس کی خواہشات ہیں کیا اس کا ڈیسٹ ہے ٹھیک ہے تو وہاں پہ آپ کسٹمر کی اموشنز کو سمجھیں گے نا آپ اموشنز کو سمجھنے کے بعد اس کو چیز بھی وہی ڈیلیور کریں گے جو اس کے ٹیسٹ کے مطابق ہوگی ٹھیک ہے اس طرح سے آپ کا جو کسٹمر کے ساتھ ایک ڈیلیشنشپ ہے وہ انکریز ہو جائے گا وہ ایک سٹرانگ بارڈ بن جائے گا اور آپ کی جو یہ اموشنز ہیں یہ افیکٹ کریں گے آپ کے کسٹمر کے ڈیلیشنشپ پر بہت سوقت کیا ہوتا ہے جی اگر ایک مینیجر ہے وہ مطلب اگریسیو نیچر کا ہے وہ اپنے اموشنز کو ڈانٹا رہتا ہے ٹھیک ہے آئے گئے ان کے بیسی کرتا رہتا ہے انسرل کرتا رہتا ہے لوگوں کے سامنے انسرل کرتا ہے ٹھیک ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایسی سیچوشن میں جو ہے وہ جو اموشن ہے کیا وہ اس مینیجر کے لیے کام کرنا چاہے گی کیا ان کا دل کرے گا اس مینیجر کے لیے کام کرے جو ان کی چار بندوں میں ڈھا کرتا ہے انسرل کر دیتا ہے ظاہری بات ہے جو ڈیوینٹ ورک پلیس بیہیوئرز ہیں جو نیگٹیف اموشنز ہیں وہ لیڈ کریں گے امپلائی کو ہٹا دیں امپلائی کو وائلیشن پر مجبور کر دیں گے ٹھیک ہے اور وہی امپلائی جو ہیں ادارے کے لیے خطرہ بن سکتے ہیں ادارے کی نامز کو وائلیڈ کریں گے ادارے کی روایات کو جو ہے وہ وائلیڈ کریں گے ٹھیک ہے وہی امپلائی ٹھیک ہے اب یہ جو امپلائیز ہیں یہ دارے کے لیے خطرہ بھی بن سکتے ہیں اور کہ آپ مینیجر کے لیے کام بھی نہیں کریں گے کیوں کیونکہ نیگٹیف اموشنز جو ہیں ان کو مل رہے تھے مینیجر کی طرف سے مینیجر نے نیگٹیف اموشنز کا اظہار کیا اور انہی نیگٹیف اموشنز کی وجہ سے جو ہے یہ جو امپلائیز تھے یہ جو ہے مطلب بدل ہو گئے اور انہوں نے کام کرنا چھوڑ دیا اس کے بعد اس کا ریزرلٹ کیا نکلتا ہے پروڈیکٹیو آپ کے فیلیرز ہوتے ہیں آپ کی جو پرفارمنس ہوتی وہ ریڈیوز ہوتی ہے ٹھیک ہے پروپرڈی تھیفٹ ہوتے ہیں آپ کے ٹھیک ہے چوری وغیرہ ہو سکتی ہے ڈسٹرکشن یا ککام کو صحیح بھی ہے اس کو بھی خراب کر دیں گے آپ کو ٹھیک ہے پولٹی کل ایکسن سیاسی پریشر ہوتا ہے اور سیاسی حصول اور صوق لوگ استعمال کرنے کوشش کرتے ہیں ٹھیک ہے اپنی جگہ بنانے کے لیے اور یہاں پر پر اپنی جو تعلقات ہیں ٹھیک ہے غصہ جو ہے اور جو نیگٹیوٹی ہے وہ زیادہ بڑھ جاتی ہے ٹھیک ہے یہ سارا کچھ سٹارٹ کہاں سے ہوا تھا یہ نیگٹیو اموشن شروع ہوا تھا جو کہ لیڈر نے شو کیے تھے ایمپلوئیز گیا اگر لیڈر جو ہے وہ نیگٹیو اموشن رکھنے والا ہے ایمپلوئیز کے سامنے ان کو انسرٹ بھی کر رہا ہے ان کی جو ہے وہ کام کو سرا بھن رہا ان کی کام کو جو ہے رکع نائز نہیں کر رہا وہ ایک ناریجمنٹ نہیں ہے ٹھیک ہے تو یہ جو ہے ایک ڈس سٹسفیکشن والا فیکٹر ہے ایمپلوئیز کے لیے جس کے نتیجے میں جو ہے یہ بہت ساری ہمیں اس کے ریزرنٹ کو فیس کرنا پڑ سکتا ہے پروڈیکٹیوٹی فیلیرز ہیں پروپرٹی تھرپین ڈسٹرکشن ہیں پولٹیکل ایکشنز ہو سکتے ہیں آپ اپس میں جو تعلقات ہیں اس میں جو ہے وہ خرابیاں آ سکتی ہیں پرسنل اگریشنز ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد لاسٹ جو ہمارا ٹاپک ہے جو سب سے ایمپورٹنٹ آج کا ہمارا ڈسکشن کے حوالے سے ٹاپک ہے وہ ایموشنل انٹیلیجنس ایک بسکلی بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے ریسرچ کے مطابق جو ہے نا ایک وقت تک جو ہے یہ تسلیم کیا جاتا رہا کہ جو لوگ انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں وہ بڑے کامیاب ہوتے ہیں ٹھیک ہے لیکن ایک عرصے تک جو ہے ریسرچ کی یہ مطلب فائنڈنگز تھی کہ جن کا آئیکیو لیول بہت زیادہ ہوتا ہے دنیا میں سب سے کامیاب ہو ہی ہوتے ہیں لیکن پھر ریسرچ جب مزید آ کے بڑے جدید دور آیا ہم نے دیکھا کہ جو لوگ بہت زیادہ آئیکیو رکھنے والے تھے وہ جیسے ڈاکٹرز ہیں انجینئرز ہیں انہوں نے آفرکار خودکشیاں کرنی شروع کرتے ہیں ٹھیک ہے اب ایسی کیا بجا ہوگی کہ وہ اتنا آئیکیو لیول بھی رکھتے ہیں اس کے بعد بھی وہ زندگی میں کامیاب نہیں ہو پا رہے تو مزید ریسرچ کے بعد یہ پتا لگا کہ صرف آئیکیو ہی ضروری نہیں کامیابی کے لیے آپ کی زندگی کے اندر جو ہے وہ ایموشنل انٹیلیجنس بھی ہونی چاہیے جسے ہم آج کل جو ہے ایکیو کا ن نام دیتے ہیں ٹھیک ہے جذبات کی بہت امپورٹنس ہے ٹھیک ہے صرف آئیکیو کے ساتھ صرف انٹیلیجنس کے ساتھ آپ کامیاب نہیں ہو سکتے جب تک کہ آپ جذبات کو سمجھ نہ لیں دوسرے بندے کی جذبات کو نہ سمجھنے کے وہ کیا سوچ رہے ٹھیک ہے آپ اپنی جذبات سب سے پہلے اس کا جو سب سے پہلا فیکٹر ہے وہ کیا سیلف اویرنس تو سیلف اویرنس جو ہے یہ بسی کے لیے کیا ہوتی ہے کہ آپ نے سب سے پہلے اپنی جذبات کو سمجھنا ہے کہ آپ کے ان جنر کے جذبات ہیں ان کا دوسروں کے اوپر کہ آپ جس ورک پلیس میں کام کر رہے ہیں ان لوگوں کے اوپر کیسا اثر پڑھ رہا ہے ٹھیک ہے یہ بسی کے لیے ایک سیلف اویرنس ہے ٹھیک ہے آپ اپنی جذبات کو جو ہے دیکھیں کہ آپ کے جس طرح کی جذبات ہیں جس طرح کا آپ کا موڈ ہے آپ کے کولیگز پہ آپ کے سب آرڈنیٹس پہ آپ کے ساتھ رہنے ورد لوگوں پہ اس کا کیا اثر پڑھ رہا ہے تو یہ بسی کے لیے سب سے پہلا پہلا ہے اس کا اموشن اٹیلیج سامنے اس کے اگزیمپل کے ذریعے میں واضح کروں گا بہت ساری آپ کے زندگی میں ہیپننگ زوجت ہی ہے ٹھیک ہے جس میں آپ اپنے جذبات کے اوپر کنٹرول نہیں کر پاتے ٹھیک ہے آپ کے اپنی آپ سیلف منجمنٹ ہی ہو رہی ہوتی آپ سے اگزیمپل آپ ایک کلاس میں داخل ہو گئے ٹھیک ہے جب آپ ایک ٹیچر آلیڈی لیکچر دے رہا ہے اب آپ نے جا کے وہاں پہ ریکویسٹ کی کہ سر میں بھی آپ کا سیشن لینا چاہتا ہوں ایڈمیشن لینا چاہتا ہوں یہاں پہ ٹیچر نے آپ کو آگے سے کہا جی بیٹا میرے پاس تو آلیڈی سیٹے پھل ہو گئی ہیں تو میں مزید جو ایڈمیشن نہیں کر سکتا ٹھیک ہے تو آپ جو ہے نیکس سیشن میں آنا تو آپ نے آگے سے جو ہے کہ جی آپ کو پتہ نہیں میں کون ہوں میرے بڑے تعلقات ہیں میں بڑے پولیٹیکل بندہ ہوں میں یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا آپ نے جو ہے میں آپ کی کیڈمی بند کرا دوں گا یہ ہے وہ آپ مجھے ایڈمیشن دیں گے میں آپ کو فیس دے رہا ہوں یہ جو آپ کا ایٹیچوڈ ہے یہ بسیکلی آپ نے سیلف منیجمنٹ نہیں کی اپنی ایک اور بندہ آتا ہے ٹھیک ہے وہ آ کے مطلب وہ ٹیچر سے ریکویسٹ کرتا ہے کہ سر آپ مجھے اپنی کلاس میں بیٹھنے دیں ایڈمیشن دے دیں مجھے مجھے بڑی لوگ ایسے آتے ہوں گے جو بہت بتمیزی سے بات کرتے ہوں گے لیکن آپ سر نے کہا جی ہاں جی بلکل ایسے لوگ آتے ہیں جو بتمیزی سے بات کرتے ہیں صحیح طریقے سے بات نہیں کرتے لیکن آپ جیسے لوگ بھی جو بڑے اچھے طریقے سے بات کرنے والے ہوتے ہیں اس بارلکتا ہے سر مجھے ایڈمیشن چاہیے آپ مجھے اپنی کلاس میں ایڈمیشن دیں چاہیے ٹھیک ہے اس نے بھی اسے وہی کہا کہ اب میری کلاس چکے فل ہیں تو میں آپ کو ایڈمیشن نہیں دے سکتا اب اس نے آگے سے ریکشن اس کا ایسا نہیں تھا کہ میں یہ ہوں میں فلاں ہوں میرے پولٹیکل یہ ہے تو ایسی چیزیں اس نے نہیں کیے اس نے اپنے جو ہے اپنے جذبات پہ اپنے اموشن سے ان کو مینیج کرنے کی کوشش کی اس نے کہا ٹھیک ہے سر کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ اگر مجھے نیڈ ایڈیشن دینا چاہتے لیکن آپ میرے نمبر نوڈ کر لیں اگر کوئی بندہ آپ کی کلاس کو چھوڑ کے جاتا تو آپ پھر مجھے انفارم کر دیں یہ بیسیکلی آپ کی اس نے جو کیا نا اس نے سیلف منیجمنٹ کی اپنے ایموشنز ایک بندہ وہ جو اپنے آپ کو منیج نہیں کر سکا اپنے ایموشنز کو اور ایک بندہ وہ جس نے اپنے ایموشنز کو منیج کر لیا تو ایموشنل انٹیلیجنز کا دوسرا بارٹ یہی تھا کہ آپ جو ہے اگر جو بندہ اپنے ایموشنز کو کنٹرول کر سکتا ہے جس کا ایکیو لیول زیادہ ہے وہ سیکسسفل زیادہ ہوگا اس بندے سے جس کا ایکیو لیول کا میں جو اپنے آپ نے جس بات کو منیج نہیں کر سکتا ٹھیک ہے تو that's all about today's topic اس میں جو نیکسٹ چیزیں ہم اس کو نیکسٹ ڈسکشن میں رکھ لیتے ہیں تو یہاں تک اگر آپ لوگ کا کوئی question ہے تو آپ لوگ مجھ سے ڈسکس کر سکتے ہیں thank you very much